یہ روزی کا ذریعہ بنے تو بہرحال یہ بھی ایک وسیلہ ہو سکتا ہے اسلام علیکم اسلام علیکم فائز برچے سے دیکھایا تھا کہ آج بہت بڑا طبقہ بولایا تھا کہ انڈیا میں جب انہیں ایمان نہ آنے والے ایک شخص سے دیکھا ہے خاجہ مردی اسلام اللہ لوگ کی وجہ سے ایمان آگر وہ نہ آتے تو انڈیا میں ایمان نہ آتا اور انہوں نے انہوں نے کوئی در بیجبوس سارے باج بڑتے ہیں بات کہا تک صحیح ہے اور انڈیا میں ایمان آنے کا حقیقت کیا ہے بھائی نے ایک سوال کیا کہ بہت سارے لوگ کرتے ہیں کہ کچھ بزرگان دین کا نام لیتے ہیں کہ اگر وہ نہ آتے تو اسلام ہندوستان میں نہ آتا اور اس طرح کی باتیں گئے تو بھائی کا سوال ہے کہ ہندوستان میں ایمان کی تاریخ کیا ہے کیونکہ ایمان لائیں گا انسان تو پھر نیک عمل کریں گا تو ایمان کی تاریخ کا ہندوستان میں تو یاد رہا کہ سب سے پہلے چیز کہ ہندوستان ملک میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہی اسلام آ چکا تھا ہم کب کی بات کر رہے ہیں جو آپ اللہ کے ولیوں کا اور بزرگوں کا جو نام لے رہے ہیں یہ تو سات سو سال چار سو سال پانس سو سال ہزار سال بات کی باتیں ہو رہی ہیں میں تو یہ دلائل ہوں بس تاریخی حوالوں سے موجود ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات میں ہندوستان میں ایمان آ چکا تھا اس کا واقعہ یوں آتا ہے کہ ایک راجہ جس کا نام راجہ چہرہ مند تھا جو کہ ملہ بار کھرلا کا راجہ تھا وہ ایک رات باہر جو آسمان کو دیکھ رہا تھا آسمان کو دیکھتے دیکھتے اس نے دیکھا کہ چاند کے دو ٹکڑے ہو گئے اور یہ واقعہ تب ہو جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں تھے مشرقین نے کہا چاند کو دو ٹکڑے کرو آپ نے حکم دیا اور اللہ کے مرضی سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کا ذریعہ بنے اور چاند دو ٹکڑے ہو گیا یہ دو ٹکڑے ہونا جادو نہیں تحقیقت تھی لہٰذا ساری دنیا کے لوگوں نے اس رات چاند کو دو ٹکڑے میں دیکھا اس نے بھی دیکھا اس نے فوراں اپنے جو ہے لوگوں کو بلا علم والوں کو اور کہا کہ چاند کل رات دو ٹکڑے ہوا کیا ہے اس کے علم والوں نے کہا کہ چاند کا دو ٹکڑے ہونا یہ بہت غیر فطری علامت ہے اور یہ کسی بہت بڑے سنت اور رشی آنے سے بہت بڑے مہاتمہ آنے سے ایک نبی آنے سے یہ چیز ہوتی ہے اس نے فوراں ایک ٹیم بنائے اور کہا دھونو یہ نبی کہا ہے اس لئے کی چاند دو ٹکڑے حقیقت میں ہوا وہ ٹیم نکلی اور دھونٹے دھونٹے جو قوموں میں کہاں کسی نے اعلان کیا گیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت اعلان کیا نبوت کا دوسرے کسی نے اعلان نہیں کیا تھا اس زمانے میں پتا چلا کہ عرب کے دیش میں ایک آدمی نے اعلان کیا وہ یہاں سے نکلی ٹیم یہاں سے یمن پہنچی یمن سے نکل کر جو ہے وہاں سے مکہ پہنچی مکہ پہنچ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ملاقات کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہاتھ بشرف اسلام ہوئی مسلمان ہو گئے وہ صحابہ ہو گئے وہاں سے وہ لوگ نکلے واپس جو ہے ہندوستان آئے بادشاہ کو بتایا ہم نے ایمان خبول کر دیا اس آخری نبی کے اوپر اور آپ وہ کیجئے وہ بادشاہ یہاں سے نکلا وہ بادشاہ بھی جو یمن گیا یمن کے ساحل سے نکل کر وہ جو ہے مکہ گیا مکہ میں اس نے ملاقات کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے واپس لڑتے اس کا انتخال یمن میں ہی ہو گیا اور اس کی خبر آج بھی یمن میں موجود ہے راجہ چرامن کی کب کی بات ہو رہی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی بات کر رہا ہوں میں آپ کب کی بات کر رہے ہیں اللہ کے ولیوں کی چار سو سال پانچ سو سال ہزار سال اب وہ کیا لگتا اسلام سے یہ ملک جو ہندوستان ہے کیا غیر آشنا رہا چار سو سالوں تک یہ تو ایک چیز تھی پھر وہ آیا بادشاہ اس نے آ کر جو ہے پہلی مسجد کی تعمیر ہوئی وہ مسجد بھی آج بھی موجود ہے یہ معاملہ ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد وفات کے بعد صحابہ یہاں ہیں اور ہندوستان کی اندر ایک تاریخی حوالے کے اعتبار سے یہاں ہندوستان نے پندرہ صحابہ اور پچیس تابعین کی خبریں ہیں جس پہ مالک بن دینار نام کے صحابی کی قبر جو ہے وہ تو موجود ہے جو آج بھی دیکھ سکتے آپ چننہی میں چلے جائیے مالک بن دینار کی خبر لوگوں نے افسوس پر ایک مغبرہ اور ایک آستانہ اور بہت بڑی درگہ ہیں ایک صحابی کی تو خبر آج بھی موجود ہیں چننہی کے اندر جائیے آج بھی موجود ہیں تو پندرہ صحابہ کم بیش اور پچیس تابعین کی خبروں کے جو ہے لوگوں نے جو ہے بیورے لکھے کہ اتنے لوگ آئے ہیں ہندوستان کے اندر عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی دور میں فوجے آئی جو صورت میں اتری ساحلی علاقے میں گجرات کے اندر رہے صحابہ اس کے بعد عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے بعد عثمان بن افان کے دور میں جب نیول پہلی بار شپ بنی جہازوں کا بیڑا بنایا گیا اور اس سے مسلمان نے شروع کیا تو مسلمان فوجے بمبئی کے ساحل تک بھی آئی اور بمبئی کا نام بمبئی ممبادیوی کی نام سے نہیں ممبئی جو الفاظ ہے یہ عربی کا ایک لفظ اس کا معنی ہوتا ہے جزیرہ نمہ علاقہ ممبئی کہتے ہیں اس کو بہر یار لوگ کہتے ہیں ممبادیوی ویسا نہیں ممبئی تک آئی صورت پہ اترے اسی صورت تک آئی اس طرح ساحلی پورے گجرات کے علاقے میں صحابہ آئے اس کے بعد جو ہے اوپر علاقے زمین کے علاقے سے صحابہ ہندوستان میں آئے تجارتی لحاظ سے ہندوستان کاربوں سے بہت خدیم تجارت تھی بلکہ عرب تاجیر آپ سم کے زمانے میں مکہ سے لے کر چائنہ تک لے جا کر جو ہے چیزیں فروخت کرتے تھے اور ہندوستان سے مسائلے لے جاتے تھے بہت سارے صحابہ کی تاریخی بیور ہے کہ ہندوستان میں آئے یہاں چھوٹی ذات کی عورتوں کو بلوز نہیں پیننے کی جاتی بہت سارے صحابہ یہ آئے انہوں نے کپڑے فری تقسیم کی ان عورتوں کو کہ تم بدلو لوگوں نے دیکھا کہ کون لوگ ہے جو اتنے شریف ہیں ہماری عورتوں کو ننگا نہیں دیکھ سکتے جب کی قوم ہزاروں سالوں سے ننگا رکھی ہوئے بشرف اسلام اور ایمان ہوئے اس لئے سہائلی علاقوں میں دیکھیں آپ مسلمان ان کا مسلک اور ان کا ایمان ان کا خیرہ بہت مختلف بنیزبت ہمارے زمین علاقوں سے جہاں آیا سہائلی علاقوں میں آپ جا کے دیکھیں تو یہ پندرہ صحابہ پندرہ نہیں چلی ایک ایمان لیتے وہ ایک صحابہ تھی اور میں سمجھتا ہے ایک صحابہ بھی کافی ہے پورے دنیا کے مخابلے میں ایک ولی اللہ جب پورے ہندوستان کو کر سکتے ہی مارشرف ایمان کی ایک سلام کا تو نوود لاکھ اور ایک سلام میں نوود لاکھ تو ایک صحابہ تو نوود کروڑ اور نوود کروڑ کی طاقت رکھتا ہے اور ایک نبی تو خالی ایسا دیکھ لے تو جتے دنیا تک انسان نے ایمان میں آ جانا چاہیے لیکن افسوس ابو جہل آئے ہی نہیں آخرتہ افسوس کی نظر و مباطنی تھی جو ہمارے ولیوں میں ہیں کہ نوود لاکھ ادھر اور نوود لاکھ ادھر ایک سلام پہے تو نوود لاکھ بولے دوسران نوود لاکھ ابو جہل پڑوسی رہا لیکن بچارہ نو سال دس سال تک ایمان نہیں لائے مر گیا پہ مر خب گیا جنگی جو بدر کیا کیسے کیسے خصے بیان کرنے والے سننا تو میں چمچتا ہوں کہ اگر ایک ولی نوود لاکھ کر سکتا ہے تو ایک صحابی تو نوود کروڑ کی طاقت رکھتا ہوں ٹین ٹائمز تو طاقت پر ہوں گئے ان سے تو بہرحال یہ ایک صحابی بھی لے لیے جا چلو کوئی نیاسی بھی ایک صحابی آئے تو میں سوال کرتا ہوں یہ ایک صحابی تجارت کے لیے آئے ہوں گا دندے پانی کے لیے آئے ہندوستان یہ بھائی تجارت بہت اچھی یہاں غریب لوگ ہیں کپڑے پلائیں گے آپ ان تو اپنے فائدہ ہوں گا ادھر آپ ان سلائی مشین کا گھر خانہ دال دیں گے کپڑے مینی فیکچر یہاں لگے سے کیوں آئے ہوں گے وہ صحابی مجھے بتائیے کیوں آئے ہوں گے آپ تاریخ کا حوالہ اٹھا لیجئے صحابہ کی خبریں کوئی ہے اسٹمبول کے اندر تو کوئی الجزائر کے اندر الجیریا کے اندر تو کوئی مراکو کے اندر مراکش کے اندر کوئی مصر کے اندر مطفون ہے کوئی مکہ میں ہے کوئی مدینہ میں ہے کوئی شام میں ہے کوئی دمشق میں ہے کوئی اردن کے اندر ہے کوئی فلسطین میں ہے کوئی سیریا کے اندر ہے کوئی ترکیبنستان کوئی ازبیکستان کوئی تجاکستان کوئی چائنہ کے اندر ہے سادوی نبی وقاس رضی اللہ عنہ چائنہ کے اندر مطفون ہے تو چائنہ کیا کہتے ہیں بزنس کرنے کہتے ہیں چائنہ سے سستہ مال ملیں گا سعودی ربلا کے بیچیں گے صحابہ صرف ایک مشن کے تحت نکلے تھے اپنے دین کی دعوت جو نبی چھوڑ کر گئے اس کو لوگوں تک پہنچا دینا ہے تو کوئی آپ کو تعجب ہوں گا صحابہ کی قبریں جو ہے انڈونیشیا اور ملیشیا کے اندر بھی ہیں فلیپینز کے اندر ہیں یہ صحابہ کیوں کہوں گے انٹرنیشنل بزنس کر رہے تھے چائنہ کے اندر ہیں یہ صحابہ اپنے دین کی دعوت لے کر چلے تھے تو صحابہ کی قبر اس چیز کی سب سے بڑی دلیل ہے کہ ہندوستان میں اسلام اولین روز سے آ چکا تھا بعد میں صوفی سنتوں نے کچھ کیا ہوں گا وہ ایک الاخصہ ہے لیکن ابھی اسلام کسی ولی نے نہیں لایا اسلام ہندوستان میں سب سے بڑے اولیاء صحابہ نے لے کر آیا یادر کی اور صحابہ کی قبریں اور تعوین کی مزاریں اس چیز کی دلیل ہے کہ وہ دین لائے تھے دین پھیلائے تھے اور اگر ایک ولی آ کے آپ بل سکتے ہیں پورے ہندوستان کو جو ہے راہستان کی سرزمین سے چمکا سکتے ہیں تو ایک صحابی تو میں سمجھتا ہوں ہندوستان کے ایک علاقے سے بیٹھے تو چین تک چمکا سکتے ہیں ظاہر چیز بات ہے ایری آف ورک زیادہ ہی ہوں گا ایک ولی کی مقابلے میں صحابی اور پھر نبی مقامات ان اللہ کے نزدیکہ ایمانی اعتبار سے وہ ہوتی ہے بہرحال اس سے تو اسلام ہندوستان میں نبی قسمت کے زمانے میں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بات صحابہ کے دور میں اور تابین کے دور میں آ چکا تھا اور ہند جو ہے بہت مشہور علاقہ تھا ہندوستان کو ایسا نہیں تھا بہت ریموٹ پلیس کے آپ ٹنڈرہ ریجن جیسا آپ بولیں گے سائیبیریہ ہے رشیہ کا اوپری علاقہ ہے ہن نوروے ہے ایک دم بلکل پولینڈ ہے اوزکتا بھائی اتنی برفی علاقہ یہ وہ علاقے تھے جن میں سفر ہوتے تھے اور چین سے ایک راستہ جس کو سلک روڈ بولتے تھے سلک روڈ جو ہے چین سے نکل کر جاتا تھا اور کہاں تک جاتا تھا پورا یوروپ تک مطلب انگلینڈ تک فرانس تک وہ راستہ جاتا تھا سلک روڈ بولتے تھے اس کے اوپر پورا سلک کی تجارہ سلک آتا اور جاتا تھا اور اس سلک روڈ سے ہمارا شہر آرانگباد بھی جڑا تھا سلک روڈ سے وہ زمانے پیٹھن جو آپ کا علاقہ ہے اس میں ایک سلطنت ہوا کرتی سات واہانہ وال کے ایک ڈائنسٹری تھی وہ ختم ہو گئی یہ بہت بڑی سلطنت تھی جو پیٹھن ان کا دارالحکومت تھا اور بہت بڑے علاقے کو ہندوستان نے کنٹرول کرتی تھی ان کا بھی تعلق چین سے تھا اور یہ چین سے ہی کیڑی لے کر آیا تھے سلک کے سلک وارمز سلک وارمز جو تھا چین میں جو ہے وہ ایک جس کو بلتے ہیں وہ تھی جس کو کہیں گے ایک خوفیہ ایک چیز تھی جو دنیا کو بتاتے ہیں یہ تھی سلک کیسا بنتا ہے لیکن وہ کچھ لوگوں کو اپنے طرف سے تحفتن دیتے تھے جب کسی حکومت سے تو ان سے تعلق تھا اسی لئے وہ انڈسٹری جو دو ہزار پانس سو سال پہلے پیٹھن نے پڑی تھی سلک ساڑی کیواز تک چلتی ہے دو ہزار پانس سو سال پیٹھن ہی ساڑی بلتے ہیں پیٹھن جیسے علاقے کا تعلق ہے چین سے اس زمانے میں تو سعودی عرب جیسے علاقے کا مکہ جیسے شہر کا تعلق عربوں کا تعلق جو کہ تاجر تھے اور تجارت ہی ان کی پیش آتی ہے ان کا تعلق ہندوستان سے کیسا نہیں ہوں گا امیزنگ نہیں ہے سوچنے کی بات نہیں ہے تاجب کی بات ہو ان کوئی کہیں گا نہیں آپ سمجھے بات چار سو سال بعد کوئی ولی لے کر آئے تو تاجب کوئی بھی حسین کا تاریخی حوالے سے کہ جس چھوٹے چھوٹے ہندوستان کے علاقے کا چین سے تعلق اس زمانے میں رہ سکتا ہے تو مکہ جیسے شہر کا اتنی بڑی مسلم سلطنت کا جہدہ اوقر کے زمانے عمر کے زمانے میں عثمان کے اور علی کے زمانے میں اتنی بڑی سلطنت جو بیس اور تیس ملکوں پر ڈپنڈ ہیں کیا وہ سلطنت والوں کا ہندوستان شہر میں نہیں ہوں گا رہے ان جو کیا لینے یہاں کافی اور وہ مبلغ لوگ تھے اپنے دین کو پھیلانے والے لوگ تھے تو یہ خود ایک اپنا مزاق ہم بنا لیں گے اگر ایسی فالتو بات اگر ہم کریں گے تو ہر کسی کا ایک مقام ہے اس کو مقام دیا جائیں اگر کوئی ولی کا مقام صحابی سے بڑھائیں گا تو ظاہر صورت ہم کو تکلیف ہوتی ہے اس سے اگر کوئی ولی اور صحابی کا مقام نبی سے بڑھائیں گا تو ہم کو تکلیف ہوتی ہے اس سے ان کے مقام اپنے حوالی ہوں کے لیکن صحابی سے اوپر آپ نہیں بڑھا سکتے ان کے مقامات کو ان کے اپنے مقامات یادر کی ٹھیک ہے تو بہرحال اسلام ہندوستان میں آپ سے ان کے زمانے میں آیا اس کے بعد صحابہ کے دور میں آیا خلفہ راشدین کی دور میں آیا تابہ انتبہ تابہ ان کے دور میں آیا اور اسی سال بعد تو محمد بن خاسیم آکر بیٹھے ہوئے پاکستان تک اور پورے بارڈر تک ہندوستان جس کو آج راجستان کا کچھ علاقہ جس کا انتبہ پنجاب کا کچھ علاقہ اور کشمیر کا کچھ علاقہ اسی سال بعد آپ سے ان کی فوجیں کھڑی ہیں وہاں آکر محمد بن خاسیم کی کسی لئے آکر کھڑی اور محمد بن خاسیم آکر اپنا اپنا کر رہے اپنا اپنا جا رہے یہ وہ لوگ تھے ہی نہیں یہ وہ بلگ لوگ تھے جہاں جاتے اپنے دین کو پھیلاتے تھے بہرحال ہندوستان میں اسلام کی تاریخ اتنی پرانی ہے جتنی پرانی تاریخ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور آپ کی صیرت کیے اسی دور میں اسلام ہی آیا خلفہ راشدین صحابہ کی دور میں آیا تابہ انتابہ انتابہ ان کی دور میں آیا اور بہت سارے لوگ ہندوستان نے بہرحال آئے اسلام لائے بعد میں بھی لوگوں نے کام کیا ہوں گے لیکن ظاہر سی باتیں ان کی خربانی اور ان کے کام بہت عظیم تھے ان کے کارنہ میں عظیم تھے ہندوستان جیسا ہمارن اسلام کی روشنی سے چار سو سال تک دور نہیں رہا بلکہ آپ سم کے زمانے میں اسلام کی روشنی اس ملک تک پہنچ چکی تھی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین ان ویڈیو اس سے جیسا آپ فائدہ اٹھا رہے ہیں اور بھی لوگ اس سے فائدہ اٹھائیں گے میں آپ سے اپیل کروں گا آپ ان ویڈیو کے بنانے میں ہمارا تاؤن کریں اسلامی کرسہ سنٹر کو ڈونیٹ کریں آپ اپنا تاؤن ویسٹرن یونین کے ذریعے یا بینک میں ڈائریکلی ڈیپوزٹ کر سکتے ہیں جس کی تفصیلات انشاءاللہ اس ویڈیو میں مل جائیں گی اور ابتہ کوئی رخم چھوٹی نہیں ہوتی تو آپ ضرور ہمارا تاؤن کریں اور رمضان کے مہینے میں خاص طور سے اسلامی کرسہ سنٹر کو یاد رکھیں اپنی زکاة اور صدقات ہم تک پہنچائیں تاکہ ہم دین کے اس کام کو لے کر لوگوں تک بہنچ سکیں اللہ تعالیٰ آپ کی جان و مال میں برکاتہ فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ